شبلی فراز میاں سے گفت ہوتا ہے اس قسم کی حرکتوں کے اور ہم چاہیں گے کہ اس کی پوری تحقیقات ہو پوری تفصیل میں تحقیقات ہو کہ جو لوگ اور ہمیں معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں کتنے لوگوں کو بھرتی کیا یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کون ہے کون وہ لوگ ہیں کون وہ اس ایجنٹس ہیں جو کہ اس بیلڈنگ میں اور جو پارلیمنٹ کی بیلڈنگ میں ہے جو کہ ان کے پروکسیز ہیں اس لیے ہم اس کی بھرپور تحقیقات کرائیں گے کہ یہ کام یہ کام کرنے والے جو ماسٹر ہیں جو ماہر ہیں جن کا تجربہ ہے جو آپ کو ووٹ کو کینسل کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں ویڈیو پر جو کہ میرا خیال ہے کہ اس میں یوٹیوب میں ہونی چاہیے کہ ووٹ ریجیکٹ کروانے کا طریقہ علی گلانی سے پوچھئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ نیشنل اسیمبلی میں مینورٹی ہوتے ہوئے بھی اپنا الیکشن انہی حربوں سے جیتنے کی کوشش کی اور جیتے وہ جیت کیا تھی وہ ساری قوم کو پتا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے کہ کون پیسے لے کے پھر رہا تھا اسلام آباد میں ان دنوں میں بھی اور کل کی رات کو بھی ان کا تو کام یہی ہے ہماری تو پارٹی کا جو موقف ہے بنیادی موقف ہے جس کے لیے پرائم سٹر عمران خان دن راجد و جہد کرتے رہے کہ ہم پارلیمنٹ میں بھی گئے بل کے ذریعے ہم سپریم کورٹ بھی گئے پریزنشل ریفرنس ہم نے دائر کیا کہ انتحابات شفاف ہونے چاہیے شو اف ہینڈ سے ہونے چاہیے لیکن وہ قوتیں جو کہ آج اپنے ہی کھیل میں بے نکاب ہوئیں وہ کس طرف کھڑی ہوئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کس طرف کھڑی ہوئی تھی ہماری تو یہی جد و جہد ہے ہم نے تو ہر ہر وہ حربہ استعمال کیا ہے کہ طریقہ شفاف ہونا چاہیے طریقہ شو اف ہینڈ سے ہونا چاہیے کہ یہ جو اس قسم کے جو سادشی لوگ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ چوری بھی کرتے ہیں اور شور بھی جا کے اف آی آر بھی درج کراتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ بڑے کھٹور لوگ ہیں انہوں نے اس ملک کی سیاست میں جو اخلاقیات تباہ کی ہیں انہوں نے جو اس ملک میں سیاست کو پیسے کا کاروبار بنایا ہے وہ لوگ آج ادھر ایکسپوز ہو گئے لیکن عوام جانتی ہے ان کو کہ ان کا موقف عدالت میں کیا تھا پارلیمنٹ میں کیا تھا عوام کے سامنے کیا تھا وہ چاہتے ہیں کہ یہی سیکرٹ رہے کہ وہ لین دین کر سکیں اس قسم کے حربے استعمال کریں کہ کیمرے لگا کے دیں اور اس قسم کی چیزوں سے الیکشن کو اور سینیٹرز کو میمبرز نیشنل اسیمبلی کو وہ بلیک میل بھی کر سکیں بلیک میل کرنا پیسے کا استعمال کرنا دھونس استعمال کرنا یہ ان کی سیاست کے بنیادی ستون ہیں اور آج یہ ایکسپوز ہوئے ہیں ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کی تحققات ہونی چاہیے نئے سرے سے نیا پولنگ بوتھ لگنا چاہیے اور کسی کو بھی اس پہ اعتراض تو ان کی یہ سادش جو انہوں نے کی تھی ہم نے اس کو بے نقاب کیا ہے اور انہوں نے یہ جو ڈراما ڈھونگ رہا چاہیا ہے اس کا انشاءاللہ ہم پوری تحقیقات کریں گے اور ہم ان کو ایکسپوز کریں گے شیفر فرا سب اور جو نیا پولنگ بوتھ بنے گا اس کو بھی ہم انسپیکٹ کریں گے کیونکہ اتنے سادشی مائر لوگ ہیں بڑے آج جیمز بونڈ 007 پہنچ رہے ہیں جی کہہ رہے ہیں اور جس نے ڈھونڈا ہے اس نے لگایا ہے کیسے پتا تھا ان کو آتے ساتھ ہی ادھر گسے ہیں وہ اور یہ کیا ہے تو یہ بونڈی سادش تھی جس طرح سے شیبلی صاحب نے کہا اور یہ انہی کی حربے ہیں یہ سارا آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کی پریسیڈنگز ہوئی اس سے پہلے جس طرح سے عمران خان صاحب کو بلیک میل کرتے رہے سارا وقت ان کو ایک ہی چیز چاہیے ہوئے ہیں این آر او انہوں نے کیوں کیوں حمایت کی خوفیہ بیلٹ کی خود کہہ کے چارٹر ایف ڈیموکریسی میں انہوں نے کہا 2015 میں پھر انہوں نے کہا لیکن کیا نہیں کیوں ایک وہ یوسر رضا گلانی کا الیکشن آپ کے سامنے اور دوسرا آج کی یہ حرکت آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کدھر کھڑے ہیں کلیر موقف ہے عمران خان کا شفافیت ٹرانسپیرنسی کرپشن کا ہر سطح سے خاتمہ اور ان کا کیا موقف ہے سیکرٹ بیلٹ دوست دھاندلی یہ کیمرے یہ حربے اور کرپشن پیسے کا استعمال ہر سطح پہ کرپشن کو یہ تحفظ دیتے ہیں دو نمبری کو یہ تحفظ دیتے ہیں ہیں ہی دو نمبر لوگ آج جو انہوں نے حرکت کی ہے پوری قوم نے دیکھی ہے انہیں شرم آنی چاہیے ہم تو تیار ہیں ہم تو کہتے ہیں آؤ اوپن بیلٹ پہ آؤ آؤ اس الیکشن میں بھی آؤ ہم ہر الیکشن چاہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہو اوپن بیلٹ ہو ہارنے والا گریس فولی اپنی ہار تسلیم کریں اور جیتنے والا کیسے کہ وہ میرٹ بھی جیتا ہے کیوں نہیں آتے اوپن بیلٹ پہ ہم چیلنج کرتے ہیں آپ کو آؤ اوپن بیلٹ پہ شبیفراہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے آپ ارسول و نظریات کے ہم نے ہمیشہ آپ سے سنایا صورت نظریات پر آپ کے کیپٹن بیلٹ وہ ہمارے لیڈر کا پیغام ہے اور ہم اس کے آپ نے اوپن بی یہی کہتے ہیں سوال میرے یہ ہے کہ اگر آج جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اقلیت کو اقصریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے اقلیت کو اقصریت میں تبدیل کرنے کا کھیل تو نہیں کھیل جائے گا دیکھیں میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں آپ نے دیکھا نیشنل اسیمبلی میں کیا ہوا جہاں پہ کہ گورنمنٹ کے بیس سے پچیس ارکان زیادہ تھے کیوں مخالفت کر رہے تھے اوپن ووٹ کی بیکوز ان کو پتا تھا کہ یہ ضمیروں کے خریدار ہیں یہ پیسے سے لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں لالج دیتے ہیں دھونس دیتے ہیں وہاں پہ تو انہوں نے جو ہماری بیس یہاں پہ تو تین کی یا دو کی برتری ہے وہ بھی اس میں اگر آپ انڈیپینڈنٹ لوگ نوٹیفیکیشن دیکھیں وہاں پہ دیکھیں کہ کتنے آزاد ممبران ہیں تو اس لیے یہ ان کو ادھر ایک فارمولا اعتمال کیا اور ادھر دوسرا فارمولا اعتمال کیا جس میں کہ انہوں نے کیمرے لگا کر اور اپنے جن کو انہوں نے جو بھی کیا ہے پیسے دیئے ہیں جو بھی کیا ہے دھونس ہے بلیک میلنگ ہے اس کے لیے ریکارڈ بھی رکھنا چاہتے تھے یہ ہے ان کی سیاست اور یہ ہے ان کا کردار جس کو کہ عمران خان انشاءاللہ کیونکہ ہم حق پہ کھڑے ہیں ہم ہماری جدوجہد ہے کہ ملک کو اس کرپٹولے سے نجات دلائی جیائے انہوں نے اس ملک کی معیشت کو اخلاقیات کو سیاست کو جمبوریت کو بالکل زمین بوس کر دیا ہے اور یہ آج پھر اپنی کرپشن بچانے کے لیے جتنی جدوجہد یہ کر رہے ہیں یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے کر رہے ہیں دیکھیں ہم تو یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ دیکھیں جو بھی میدان میں جاتا ہے وہ جیت کے لیے جاتا ہے لیکن ہماری جیت اور ان کی جیت میں فرق ہے ان کی جیت جو آپ کو نظر آئی کہ ایک سو اسی ممبران اور دوسری طرف ایک سو پچاس یا ایک سو پچپن بندے تھے اور ادھر ہمارا کینی ڈیٹ ہار گیا تو ادھر تو جو ان کے حساب سے جو دو ووٹ کا فرق ہے ہمارے حساب سے تو فرق ہے ہی نہیں اگر آپ جتنے بھی آزاد ارکان کو ملائیں تو انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں اور ہم مقابلہ ہمارے لیڈر نے ہمیشہ وہ اسی اسی وجہ سے پیچھانا جاتا ہے کہ اس نے اپنے سپورٹس کے کریئر میں بھی نیوٹرل ایمپارز لائے اس نے ہمیشہ میرٹ کو ترجیح دی اس نے ہمیشہ اس بات کی یہاں پہ اکھی کہ اگر یہ ملک پسواندہ رہ گیا ہے اس کی وجہ یہ لوگ سے میدار ہیں جو کہ اس ملک کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ کر چلانا چاہتے ہیں شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ یقیناً آپ نے جو الزام لگایا ہے اپوزیشن پر انہوں نے کیمرہ نصب کیا ہے بلکہ اپوزیشن کی جانب سے یہ موقف جو ہم نے بات ہوئی ان کا یہ ہے کہ اس وقت حکومت بہت سری اقتدار ہے کنٹرول جو ہے وہ اگر پہلے سے دیکھا جائے سینٹ سیکرٹریٹ کا تو وہ بھی حکومت کے پاس تھا جی تو کیسے اپوزیشن جو ہے وہ کیمرہ نصب کر سکتا ہے میرا یہی سوال ہے کہ نیشنل اسیمبلی میں بھی ہماری حکومت ہے سپیکر بھی ہمارے ہیں سٹنگ سپیکر آج تو کوئی چیئرمین بھی نہیں ہے تو انہوں نے کیسے یہ ایک سو اسی کو پانچ ووٹ کی شکست میں کنورٹ کر دیا یہ میرا سوال ہے کہ یہ بتائیں اگر ہم نے کرنا ہوتا تو ہم تو پھر ادھر نہ کرتے جدر کے ہماری احسیت بھی ہے ادھر ہمارے پاس نمبر بھی ہے ادھر ہمارے پاس جیت کے بلکل واضح امکانات ہیں اور پھر دوسری بات یہ کہ کونسی پارٹی ہے جو کہ چوری چھپے ووٹ دینے کی بات کرتی ہے کونسی پارٹی ہے کہ جو شفاف شو آف ہینڈز کے ساتھ بات کرتی ہے تو اس لیے ان کا جو یہ طریقہ رہا ہے جو انہوں نے آج بھونڈا ایک طریقہ اختیار کیا ہے جس میں کہ انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ جائے وقوع پہ چوری بھی کی اور جائے وقوع بھی پہنچ گئے یہ بڑے یہ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں ان کا جو تجربہ ہے نا وہ ووٹ ریجیکٹ کرنے کے سے لے کر اور ہر قسم کی الیکٹرونکس ہر قسم کی چیزوں کے یہ ماہر ہیں اور یہ ادھر ہی پہنچتے ہیں جو ان کی جائے وردارت تھی سیر یہ بتاہیے گا کہ ابھی پہلے آپ نے کہا کہ نون لیگ نے اپنے بس پارٹی میں بہت سارے مناظر یہاں پہ بڑے تھی کیوں ہیں ان کی بہتتے رہی ہیں سی سی ٹی وی میں ابھی سامنے نظر تو آ سکتا ہے کہ کون لے کے وہاں پہ کیا ہے کیا سیکیورٹی سے لے کے اندر جو بیٹھے ہیں سارے مناظرین دیکھیں یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو اس کی تیہ تک جائیں گے ہم تو تیہ تک جائیں گے ہر چیز ہم کو اس کو وہ پہنچیں گے کہ یہ کس نے کیا اور ان کو بے نکاب کریں گے دیکھیں وہ تو ساری چیزیں چل رہی ہیں ساری قوم کو واقف ہے یہ وہ لوگ یہ وہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کی حکومتوں میں کیا کچھ ہوا توشہ خانہ بھی نہیں چھوڑا نہ ملک کے جو ایک اسطیفہ دے دیا کس لیے یہی ایک فرق ہے اسطیفہ دے دیا کس کو بچانے کے لیے اپنے لیڈر آسے والی زرداری کو بچانے کے لیے اس کو کیوں بچانے کے لیے کیونکہ قوم اس نے وہ جو پیس سٹھ ملین ڈالر جو کسیس ایکاؤن میں پڑے ہوئے تھے یہ تو ان لوگوں کا آپ ان کو چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آئیں ان اداروں پہ بیٹھیں جس سے کہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ کر سکے یہ وہ لوگ ہیں انہی آپ بتائیں ہمیں کہ آیا قوم نے نہیں دیکھا کہ کس وجہ سے سپریم کورٹ نے ان کو ناہل کیا وہ اسی وجہ سے تھے کہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو ترجیح دی عوام کے اوپر عوام کے پیسوں کو انہوں نے لٹنے دیا اور اپنی حفاظت کی اپنی لیڈر کی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ ایک خاص طب کے اقت حفظ کرتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں عمران خان وہ لیڈر ہے جو کہ عوام کے حفظ کا خیال رکھتا ہے انہوں نے تو ہار تک نہیں چھوڑا وہ ہار جو توفہ تھا وہ بھی چھوڑی کیا ان کا ہار اصل میں ان کا ہار مقدر ہے اور آج بھی ان کو آ رہی ہوگی تو یہ ہارے ہوئے ہیں اور ہارے انگیشن پہلے پچھلے دور میں اس کا واحد علاج جو کہ پرائیم میسٹر عمران خان کہہ کہہ کے عملی طور پر صرف زبانی جمعہ خرچ نہیں کی ان کی طرح جس طرح کے فیصل صاحب نے کہا کہ ہم چارٹر آو ڈیموکریسی میں کہ ہم اوپن بیلٹنگ کریں گے یہی وجہ ہے کہ جب تک اوپن بیلٹنگ نہیں ہوگی جب تک الیکٹرونک ووٹنگ نہیں ہوگی جنرل ایلیکشنز میں سینیڈ کا الیکشن اوپن نہیں ہوگا یہ اس قسم کی چیزیں کرتے رہیں گے اور یہ صرف وہ جو کہ مجرمانہ ذہنیت رکھتے ہیں وہی ہمیشہ کامیاب ہوتے رہیں گے لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نکاب کیا ہے شبلی فراز آج گفتو کر رہے تھے میڈیا سے سینیٹر فیصل جعوید دی ان کیمرہ اوپوزیشن والے ایسی وارداتوں کے ماہر ہیں اور انہوں نے کہا کہ اب ہم تحقیقات کریں گے کہ خفیہ کیمرے کس نے لگائے اور اب جو نئے پولنگ بوت لگ رہے ہیں اس کی بے انسپیکشن ہم کریں گے کیونکہ ہمیں یہ ہے ڈر کی اوپوزیشن والوں نے ہی ڈراما رچایا ہے اور شبلی فراز نے یہ بھی کہا کی حرکتیں اوپوزیشن کی ان کو اپنی ہار کا خوف ہے اور اسی ہار کی خوف کی وجہ سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں ایک اہم خبر بھی